ڈھاک دیا گیا یہ وہ کوا ہے ذکر تاریخ میں ہے کہ جماعت والوں کو یہاں ڈالا گیا لیکن ایک بڑا امانت ایک بڑا بڑی رقم چاہیے اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے لہذا یہاں بیلڈنگ بنے گی بچوں کے لیے درزگاہیں بنیں گی کلاس بنیں گی روم بنیں گے بچوں کے رہنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں زلہ یبنی نگر کے قصبہ خزر آباد میں کھڑا ہوں اور آپ جو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ ہے مدرسہ رحیمیہ فید کریم یہ وہ علاقہ ہے جہاں سیتالیس سے پہلے بہت سارے مسلمان اور ایک پتھان قوم آباد تھی انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا ہوا تھا مسجد کو مدرسے کو آباد کیا ہوا تھا لیکن سیتالیس میں پارٹیشن کے وقت یہاں سارے مسلمان یہاں سے چلے گئے تھے علاقہ خالی ہو گیا تھا مسلمانوں کی اسلامی شناک ختم ہو گئی تھی مدرسے غیر آباد ہو گئے تھے لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت حافظ محمد وحسن رحمت اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا دینی اعتبار سے ملی اعتبار سے اور اس مدرسے کی بنیاد رکھی اس علاقے میں آپ نے عرماللہ جی عبدالکریم جو بڑیا والے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے اور اس علاقے میں اسلامی تشخص کو اسلامی شناکت کو دوبارہ پروان چڑھایا ہے بچوں کو گاؤں سے لالا کر پڑھایا ہے یہ جو مدرسہ ہے رحیم فیضہ کریم آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس مدرسے سے سیکڑوں ہزاروں طلبہ فیضیاب ہوئے ہیں اور وہ بہت سارے علاقوں میں جا کے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کنارہ بہت مقبول ہے معروف ہے مشہور ہے اور حافظ محبوب وحسن رحمت اللہ علیہ کے بعد بھی ان کے فرزن حافظ عبدالرب صاحب اور ان کے بیٹے قاری صاحب اس کو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ اب یہ مدرسہ بہت ترقی پر ہے کام کر رہا ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں حفظ و قرآن کے ساتھ ساتھ بڑی تعلیم کا نظام ہے اور انگلیش میڈیم تک کا نظام ہے الحمدللہ انگلیش میڈیم کے ساتھ اس میں تعلیم ہو رہی ہے وقت جو کلاسس بنائی تھی اور جو بچوں کے لیے درزگائیں بنائی تھی وہ درزگائیں اب بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ناکافی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کلاسس اسی ٹائم بنائی گئی تھی اور الحمدلہ ان میں بچے پڑھتے ہیں یہ کلاسیں آگے تک کلاسیں بنی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد بچوں کے رہنے کا بھی انتظام ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بچے اتنی تعداد میں یہاں آئے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں کہ کلاس اور یہ رہنے کی جگہ ناکافی ہے اس لیے الگ سے ضرورت تھی اس بات کی شدید کہ ایک جگہ کا نظم کیا جائے جہاں مزید بہتر کلاس ہے مزید اچھی درزگائیں بنائی جائیں تعلیم کی اعتباس ہے اور اچھا نظام بنایا جائے سسٹم اچھا بنایا جائے اس کے لیے ایک جگہ کا نظام کیا ہے انتظام کیا ہے اور جن کی جگہ ہے ان سے بات کیا الحمدلہ وہ بات بھی فائنل ہو گئی ہے وہ جگہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو جگہ تھی اس وقت ناکافی تھی اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے یہ بلکل مدرسے کے برابر میں ہیں اور اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کی اس جگہ کی بات فائنل ہو گئی ہے لیکن ایک بڑا امان ایک بڑا بڑی رقم چاہیے اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا فضل ہے آپ حضرات کی دعاوں سے اور علاقے والوں کی توجہ سے یہ جگہ بہت جلد انشاءاللہ یہ فائنل ہو جائے گی اگرچہ بڑے رقم کی دروت ہے لیکن اس کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا بھی کریں دعا بھی کریں اس جگہ کے لیے یہ جگہ چونکہ بلکل مدرسے کے اگرم برابر میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس جگہ کا نظم کیا گیا آپ حضرات اس جگہ کو دیکھئے یہ لوکیشن دیکھئے اور یہ بلکل مین روڈ کے سامنے ایک دم لوکیشن ہے یہ جگہ ہے جائے بہت اتنا شاندار ہے اللہ کا فضل ہے کہ یہ جگہ ہمیں مدرسے کے بلکل برابر میں ہی مل گئی ہے الحمدللہ تو اس کے لیے ضرورت ہے بہت بڑی رقم کی جو انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے اور آپ کے تعاون سے حاصل ہو گئے جیسا کہ میں آپ کو خضر آباد یمنہ نگل کی تاریخ بتا رہا تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں 1950 کے بعد مرکز نظام الدین سے جب پہلی جماعت آئی تو اس جماعت کے ساتھ کچھ اچھا برکاؤ علاقے والوں نے نہیں کیا یعنی جماعت کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ اس جماعت کو جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اس قلعے میں قید کیا گیا اور اس کے بعد یہ قواہ ہے یہ تاریخی قواہ ہے جماعت کے حوالے سے تاریخی ہے کہ اس قوے میں اس جماعت کو ڈالا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس قوے کو ڈھاک دیا گیا یہ ذکر تاریخ میں ہے کہ جماعت والوں کو یہاں ڈالا گیا اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ ان کی محنت اور ان کی جدو جہود ان کی کوشش جنہوں نے تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے سفر گیا اس علاقے کا وہ رنگ لائی اور آج اس علاقے میں دعوت کا بھی کام ہے دین کا بھی کام ہے مدرسے کا بھی کام ہے اور یہ مدرسہ اللہ کے فضل سے اسی وقت سے کام کر رہا ہے اسی وقت سے محنت کر رہا ہے الحمدلہ اس مدرسے کا کام بہت آگے تک پہنچا ہوا ہے مزید آپ سے دعاوں کی درخواست